ساف پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق کیس ہائی کورٹ کا تمام ہوتلز، کلب، انڈسٹری، مالکان سے پانی کا بلوصول کرنے کا حکم خدا کا خوف کرنے لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں آپ بڑے لوگوں سے بلوصول کیوں نہیں کرتے جاسٹس علی اکبر قریشی کا ایمڈی واسا سے مقالمہ ایمڈی واسا کی پانی بلوصول کرنے کے لیے پولیس پورٹس کی درخواست عدالت کا سی سی پیو کو نفری پراہم کرنے کا حکم مشن کلین لاہور، تجابزاد کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری بلڈوزرز، کرین، ہتوڑے چل گئے نیو نارکلی، سٹالر چوک، پولنگجن روڈ اور اردو بازار میں آرزی اور پختہ تجابزاد میں سمار شیٹ، تھڑے، جنگلے، شٹر اور دیواریں میں سمار کر دی گئی تجابزاد کے خلاف آپریشن میں سرکار کی 31,687 کنال آرازی کو واگزار کروایا جائے گا جوہر ٹاؤن میں قبضہ گروپ منشا بم کے زیرے قبضہ آرازی پر بڑا آپریشن پی آئی اے روڈ پر بھاری مشنری سے دکانے، گھر، جنگلے اور پلوٹوں پر قائب تجابزاد میں سمار منشا بم کے زیرے قبضہ 86 کنال آرازی واگزار منشا بم سے واگزار کرائی گئے ارازی الڈی اے کیمپ آفیس ڈیکلیئر کنٹینرز لگا دیئے گئے منشا بم ہو یا کوئی اور حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے ملوث افسران کے خلاف بھی کارروائی ہوگی تجابزاد کے خلاف پنجاب بھر میں آپریشن ہو رہا ہے سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی میڈیا سے گفتگو منشا بم کے قبضے سے اربو روپے مالیت کی ارازی واگزار کرا لی مافیا کے خلاف آپریشن جانی رہے گا ڈی جی الڈی اے آمنہ امران کی گفتگو اساسا جات ریفرنس میں اعتصاب عدالت کا بڑا فیصلہ اساقڈار کے اساسوں کی نیلامی کا حکم سابق وزیر خزارہ اساقڈار کا گلبرگ میں گھر اور گاڑیاں نیلام اور چھے بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم قومی خزانے میں جمع کرائی جائے عدالت کا حق ہیلمٹ نا پہننے پر چالان مہم جاری روزانہ ہزاروں موٹر سائیکل سواروں کے چالان ہونے لگے لکشمی چوک میں چالان فیس جمع کرانے والوں کا رش شہریوں کی لمبی کتارے لگ گئیں ہتھکڑیاں لگانے کا ریواج ہوا پرانا ملزموں کی گرفتاری کا نیا انداز دیکھئے پولیس نے ہائی کورٹ سے زبانت خارج ہونے پر حدکڑیاں لگانے کے بجائے ملزموں کو کمیزوں سے باندیا ملزموں پر پاک پتن میں قبضے کا الزام ہے سموک کا خطرہ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ یکم اکتوبر سے 16 دسمبر تک صبح بھر میں فصلوں کو جلانے پر پابندی آئے محکمہ داخلہ کی جانب سے حکم دامہ جاری کھیتوں میں فصلے جلانے سے سموک اور فضائی علودگی بڑھتی ہے ان صدادے سموک کے حوالے سے کاروائیاں محکمہ محولیات نے علودگی پھیلانے والی چھے فیکٹرییاں سیل کر دیں فیکٹریوں میں رحمان سٹیل عثمان الومینیم اور یوسف سٹیل مل شامل فیکٹری والے کان کے خلاف مقدمہ درج کریں گے جپٹی کمیشنر پورڈ آتھارٹی کی کارروائی مختلف علاقوں سے گیارہ لاکھ گندے انڈوں کی ایک اور بڑی کھیپ پکڑ لی گندے انڈوں کی خرید اور سٹورج کسی منظم کاروبار کا حصہ ہے نیچی پورڈ آتھارٹی پرائیوٹ سکول پندرہ سو سے لے کر چالیس ہزار اوپے تک فیصے وصول کرتے ہیں یکسان تعلیمی نساب کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی گفتگو بولے گورنہ ہاؤس کو بیوزیم بنانے کی تجبیز زیر غور ہے لوگ باغ جنا اور دیگر پارکس کو چھوڑ کر گورنہ ہاؤس کو ترجیح دیتے ہیں ڈاؤنچپ اے بلوک میں دوہرے قتل کی واردات ناوالو مفراد نے چھوڑیوں کے وار کر کے ماں بیٹے کو قتل کر دیا مقتلین کی شناگ عریبہ فاروق اور خاجہ عمر فاروق کے نام سے ہوئی مبینہ قتل کی سی سی ڈی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول شلوار کمیز میں ملبوس شکس کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا جا سکتا ہے سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا امریکل یونیورسٹیوں کے وائز سانسلرز کے ساتھ اجلاس محکمہ ہیلت میں اصلاحات سے متعلق مشاورت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ خیبر پی کے میں محکمہ ہیلت کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے ٹوکن ٹیکس ادائیگی پر ریائیت ختم حکومت کی حیداد پر ٹوکن ٹیکس پر دس فیصد جرمان آئے فرید کورٹ ہاؤس میں ٹیکس ادائیگی کے لیے شہریوں کا رشت لگ گیا محکمہ سکول ایڈوکیشن کی گاڑیاں بھی فروخت ہوں گی قائد اکیڈمی فور ایڈوکیشنل ڈیولیپمنٹ نے فالتو گاڑیوں کی فہرست تیار کر لی اکیس شہزور گاڑیوں سمیت نواسی گاڑیاں فروخت کی جائیں گی سبائی وزیر تعلیم مراد راست نے منظوری دے دی ہر نو میں سے ایک خاتون بریسٹ کینسر میں مبتلا پاکستان میں بریسٹ کینسر کی خواتین مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا شوقت خانم ہسپتال میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے تقریب کا انعقاب اور ہیروائن سمگلنگ کیس غیر ملکی موڈل چریسہ عدالت میں پیش عدالت نے مکلا کو گواہوں پر جرہ کے لیے ترپکل رکھا ہے